بیماری آتی ہے انسان کے گناہوں کے کفارے کے طور پر انسان سے بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں حدیث میں بھی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا ابن آدم سب کے سب خطاکار ہیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان سے دنیا میں خطائیں ہوتی ہیں مومن کافر سب غلطیاں کرتے ہیں کافر کا کفر سب سے بڑی غلطی ہے شرک سب سے بڑی غلطی ہے لیکن ایمان والے مسلمان دینداروں سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں ایک اچھا انسان بھی غلطی کرتا ہے اس سے بھی جذبات کی روح میں گناہ ہو جاتے ہیں اس سے بھی کوتاہی اللہ کے حقام میں ہو جاتی ہے کرنے کے کام رہ جاتے ہیں نہیں کرنے کے کاموں میں مبتلا ہو جاتا ہے تو بیماری انفرادی زندگی میں بھی فرد کی زندگی میں بھی اس اعتبار سے آتی ہے کہ اللہ رب العالمین اس بیماری کے ذریعے سے اس مومن بندے کے گناہوں کو دھو دیتا ہے یہ اس کے گناہوں کی مٹانے والی اور اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِن نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ وَلَا هَمِّن وَلَا حُزْنٍ وَلَا أَذَن وَلَا غَمِّن حَتَّى الشَّوْكَتِ يُشَاكُهَا إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مِن خَطَایَا امام البخاری نے کتاب المردہ میں اور امام مسلم نے البر والصلا والعداب میں اس کو ذکر کیا ہے یہ حدیث متفقن آلی ہے کیا حدیث ہے جس کسی مسلمان پر کوئی تھکن نصب تھکن کے حالتانا تھک گیا آدمی نڈھال ہو گیا ایک دم کہ پیسٹی زیادہ کام کرنے کی نہیں تھک گیا تھکن بھی تکلیف ہے جب بھی کسی مسلمان پر جس کسی مسلمان پر تھکن کی تکلیف اس کو ہوتی ہے وَلَا وَصَبِن ایسی بیماری علماء کہتے ہیں وَصَب سے مراد ایسی بیماری ہے جو اسے چمٹ جائے تو ایسی بیماری آتی جو اس کو چھوڑ نہیں رہی ہے لگاتار بیمار ہے کئی سالوں سے بیمار ہے کرونک علنس جس کو کہتے ہیں وَلَا وَصَبِن وَلَا هَمِّن یا کوئی فکر اس کو پیش آتی ہے کل کیا ہوگا معاشقہ کیا ہوگا لاغڈاؤن ہے فائننشل پرابلم سے اتنے سارے ہیں یا بیماری ہے شفا ملے گی کی نہیں انسان کے دل میں مستقبل کے حالات کو سوچ کے انجام کو سوچ کے اس کے دل میں فکر پیدا ہوتی ہے تو جو بھی فکر اس پہ آتی ہے وَلَا حُزْن حُزْن کہتے ہیں ایسے غم کو جو کسی محبوب چیز کی مفارقت کی وجہ سے پیدا ہو ایک انسان چاہتا ہے کہ کچھ ملے وہ اس سے کھو گیا اس کھوئیوی چیز کا جو غم اس کو ہوتا ہے اس کو حُزْن کہتے ہیں تو کہا کہ وَلَا حُزْنِ اسی لیے یاقوب علیہ السلام کی بارے میں حُزْن کل ہو جائے وَلَا عَذَن یا کوئی تکلیف ہے یا کوئی تکلیف ہے سر میں چھوٹا آگئی کہیں گر گیا کوئی اور پریشانی ہوئی کسی نے کچھ سخت بات بول دی کوئی بھی عذا ہو زخم اس کو ہو گیا یا کچھ دل میں زخم ہو یا ہاتھ پاؤں میں زخم ہو یا جسم میں زخم ہو وَلَا عَذَن وَلَا غَمِّن یا کوئی غم ہو اسی لیے علماء نے کہا غم اور حُزْن میں عام اور خاص کا تعلق ہے حُزْن اس چیز کو کہتے ہیں جس کا آدمی بہت مشتاق تھا لیکن اس سے کھو گئی اور اس کی طلب اس کو ہے اس کے نہ ہونے کی وجہ سے اس کو تکلیف ہو رہی ہے اور غم کچھ بھی ہو سکتا ہے کوئی آدمی کوئی ایسی بات ہے جو اس کو دل دکھانے والی پیش آئی کسی نے سخت بات بول دی دل میں غم آ گیا تو اس طرح کی ساری چیزیں جو غم والی ہوتی ہیں تو اس کو غم کہتے ہیں آپ نے فرمایا حَتَّ شَوْقَتِيُ شَاقُحَا یہاں تک کہ کوئی کانٹا بھی اس کو چھپتا ہے پاو میں کانٹا چھپ گیا یہ بھی تکلیف اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو اس کے لیے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے اس کے گناہوں کی سزا کے طور پر دنیا ہی میں اس کے لیے بدل بنا دیتا ہے آخرت کی سزا کا بدل بنا دیتا ہے تو گناہوں کی مٹانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں بیماری ڈالتا ہے جیسا کہ حدیث میں آیا وَلَا وَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ کلحفز یہاں پر حدیث میں ہم کو ملتا ہے جس سے معلوم تھا کہ بیماری خاص طور سے ایسی بیماری جو مستقلاً انسان کی زندگی کا حصہ بن جائے تو ایسی بیماریاں بھی اور عام بیماریاں بھی انسان کے لیے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے اسی طرح سے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَلْحُمَّا كِيرٌ مِّن جَهَنَّم وَهِيَ نَصِيبُ نَصِيبُ الْمُؤْمِنِ مِنَ النَّارِ آپ نے فرمایا بخار حُمَّا بخار کو کہتے ہیں كِيرٌ مِّن جَهَنَّم یہ جہنم کی بھٹی ہے اور فرمایا وَهِيَ نَصِيبُ الْمُؤْمِنِ مِنَ النَّارِ یہ مومن کے لیے جہنم کی آگ کا حصہ ہے جو دنیا ہی میں اس کو دیا جاتا ہے یعنی آخرت میں جہنم میں اللہ تعالیٰ عذاب دے اس کی بجائے وہ جو تقلیف ہے وہ جو یعنی اس کو آگ ہے وہ جو اس کے لیے عذاب ہے اللہ رب العالمین مومن کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتے ہوئے آخرت میں جہنم کا عذاب دینے کی بجائے اس کو دنیا میں ہی بخار دے کے اس کو وہ عذاب اور وہ تقلیف دنیا ہی میں دے کے پاک کر دیتا ہے جیسے بھٹی لوہا سونا چاندی اگر آپ بھٹی میں ڈالیں تو اس بھٹی کی آگ کی تپش اور گرمی اور اس کی سختی کی وجہ سے وہ آگ یعنی وہ سونا اور وہ چاندی اور وہ لوہا اور وہ جو بھی دھات آپ اس میں ڈالتے ہیں وہ پاک اور خالص ہو کے باہر نکرتی ہے بلا شبہ اس میں گرمی کی شدت ہے مومن کو تقلیف ہوتی ہے لیکن یہ تقلیف اس کو گناہوں سے پاک کر دیتی ہے اور ان گناہوں کی وجہ سے وہ جہنم میں جانے والا تھا وہاں پاک ہو کے جنت میں جاتا لیکن وہ عذاب بہت بڑا ہے وہ بہت سخت ہے بہت بڑی مصیبت ہے اس سے چھوٹی مصیبت اللہ رب العالمین دنیا میں دیتا ہے اس حدیث کو امام الطبرانی نے القبیر میں روایت کیا ہے اور صحیح الجامع صغیر میں شیخ الالبانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے اَنَّ رَجُلًا تَلَ هَذِهِ الْآَيَةِ مَنْ يَعْمَلْسُ أَنْ يُجْزَبِهِ یہ سورہ النیساء کے آیت نمبر 123 ہے اس کی تفسیر میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ ایک شخص نے یہ آیت پڑھی کہ جو کوئی برائی کرے گا اس کو بدلہ ملے گا جو کوئی برائی کرے گا اس کو ضرور اس کا بدلہ ملے گا فَقَالَ اِنَّ لَنُجْزَ بِكُلِّ مَا عَمِلْنَا حَلَقْنَا اِذًا کہا کہ اللہ کے رسول اگر ہر ہر ہماری غلطی پر ہمارے ہر گناہ پر ہم کو اللہ رب العالمین سزا دینے لگے تب تو ہم تو حلاق ہو جائیں گے ہر برائی کا بدلہ ہماری حلاقت اور بربادی میں کوئی تردد اور کوئی شک نہیں رہا فَبَلَغَ ذَلِقَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ سَلَّمَ یہ باجب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی فَقَالَ نَعَمْ يُجْزَ بِهِ فِي الدُّنْيَا مِن مُصِيبَتِ فِي جَسَدِهِ مِمَّا يُعْضِيِهِ آپ نے فرمایا بلکل جو بھی آدمی برائی کرتا ہے اس برائی کا بدلہ اس کو ملے گا لیکن وہ صاحب سمجھ رہے ہیں کہ آخرت میں جہنم میں بدلہ ملے گا جہنم کی سزا اس کے بدلے ملے گی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کا صحیح مطلب بتایا اور آپ نے فرمایا کہ ہاں بدلہ تو ملے گا لیکن دنیا میں ملے گا نعم یجزا بہی فی الدنیا دنیا میں اس کو بدلہ ملے گا لیکن وہ بدلہ کیسے ملے گا اس کے بدن میں کوئی مصیبت اللہ اس پر ڈال دے گا جس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے وہ مصیبت اس کے لئے تکلیف پہنچانے والی ہوگی جیسے آپ نے سنا کانٹا چھبنا یا اسی طرح سے ایک انسان کو چوٹ پہنچنا یا پھر بیماری اس کے اوپر آنا تو جو بھی بیماری انسان پر آتی ہے جو بھی بدن میں اس کے جسم میں تکلیف آتی ہے اللہ رب العالمین اس تکلیف کو اس کے گناہوں کی دنیاوی صدا بنا لیتا ہے یہ بندے کے لئے مصیبت اگرچہ دنیاوی تبار سے ہوتی ہے لیکن آخرت کے تبار سے ایک انسان کے لئے ایک مومن کے لئے یہ رحمت ہوتی ہے اس حدیث کو امام احمد اور ابن حبان نے روایت کیا ہے اور صحیح ترغیب میں شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے یہ حدیث صحیح مسلم میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بہت ہی مختصرن روایت ہوئی ہے صحیح مسلم میں بھی حضرت ابو حریرہ سے حدیث آئی ہے لیکن جو حدیث میں نے بیان کی ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے جو امام احمد اور امام ابن حبان نے روایت کی ہے آئیے ایک اور حدیث دیکھتے ہیں جو اسی معنی میں ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان سے روایتیں فرماتے ہیں کہا کہ اللہ کے رسول اس آیت کے بعد کیسے ہمارے لئے بھلائی کا معاملہ ہو سکتا ہے کیسے ہمارے لئے صلاح ہو سکتی ہے لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ نَا تُمْحَارِ تَمَنَّاؤں پر بات موقوف ہے اور نَا اہلِ کِتَاب کی تَمَنَّاؤں پر کچھ ٹکاوائے معاملہ مَنْ يَعْمَلْ سُوْأَنْ يُجْزَبِهِ کہا کہ تم جاؤ گی جنت مل جائے گی کچھ برا نہیں ہوگا ہمارا تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے تمہاری تَمَنَّاؤں سے کچھ نہیں ہوتا ہے نَا تُمْحَارِ تَمَنَّاؤں سے کچھ ہوتا ہے نَا اہلِ کِتَاب کی تَمَنَّاؤں سے کچھ ہوتا ہے بلکہ اللہ نے فرمایا مَنْ يَعْمَلْ سُوْأَنْ يُجْزَبِهِ قائدہ اللہ کا یہ ہے کہ تَمَنَّاؤں سے کچھ نہیں ملتا ہے ہم جہانم سے بچ جائیں گے سیدھے جنت میں جائیں گے ایسا تمہاری تَمَنَّاؤں سے نہیں ہوتا ہے تمہارے عامال پر مدار ہے تَمَنَّاؤں پر نہیں جو برائی کرے گا اس کو بدلہ ملے گا برائی کا بدلہ اس کو برائی ملے گا سزا ملے گی کہا کہ اللہ کے رسول اس حیات کے بعد تو ہمارے لئے کوئی موقعی نہیں رہا صلاح کا ہم تو حلاق ہو جائیں گے کہا وَكُلُّ شَيْءٍ عَمِلْنَا جُزِينَا بِهِ کہا اللہ کے رسول جو بھی ہم سے عمل ہوا ہے جو بھی برائی ہم سے ہوئی ہے جو بھی غلطی کوتائی ہم سے ہوئی ہے کیا ہر ہر چیز کی سزا ہم کو ملے گی ہر گناہ کی سزا ہم کو ملے گی فَقَالَ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ يَا عَبَا بَكْرَ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اے ابو بکر اللہ تمہیں بخشے اللہ تمہاری مغفرت فرمائے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے ان کے لئے اس کے بعد جو لوگ ان کا مقام نہ جانے جاہل ہیں کہا غَفَرَ اللَّهُ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ يَا عَبَا بَكْرَ اے ابو بکر اللہ تم کو بخش دے اللہ تمہاری مغفرت فرمائے کیا تم بیمار نہیں ہوتے ہو کیا تم غمگین نہیں ہوتے ہو کیا تمہیں بھوک اور شدت کے حالات پیش نہیں آتے بھوک کی تکلیف تم پر نہیں آتی ہے یا شدت اور پریشانی تم پر نہیں آتی ہے اللَّهُ وَا شِدَّة وَالْجُعُ کو کہتے ہیں شدت کو تکلیف تنگی پریشانی اور بھوک پیاس اور اس طرح کی جو حالات ہوتے ہیں تنگی کے اور مشقت کے ان کو اللَّهُ وَا کہتے ہیں کہا کہ تُصیبُكَ اللَّهُ وَا کہ تم پر پریشانی اور شدت اور بھوک پیاس نہیں آتی ہے کہا کہ ہاں میں نے کہا اللہ کے سلح اسی تو ہوتا ہے یہی وہ تکلیفیں ہیں یہی وہ بدلہ ہیں جو تمہیں دنیا میں دیا جاتا ہے تو اس حدیث میں بھی ہے کہ آپ یہ فرما ہے اللہ ستتام رب کہ تم کو بیماری نہیں آتی ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں بیماری مومن بندے پر آتی ہے وہ اس لیے آتی ہے کہ جہنم کی گرمی سے بچا کے جہنم کی آگ کا بدل دنیا کی جسم کی گرمی ہو جاتا ہے یہ بہت سستا سا عدہ ہے یہ بہت بڑی آسانی ہے یہ ایسے ہے کہ فانسی دینے کی بجے پاہ باندیے جائیں ایک دن کے لیے تو ایک آدمی کے لیے یعنی چھوٹی چیز ہے کہ کچھ وقت کے لیے اللہ رب العالمین بندے کو قید کر دے بیماری میں اور اس کے بدن پر گرمی کی تکلیف اس کو محسوس ہو بخار کی یہ گرمی زیادہ بہتر ہے جہنم کی گرمی اور جہنم کی آگ سے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ پوچھا تو آپ نے بتایا کہ تم بیمار نہیں ہوتے ہو یہی تو وہ چیز ہے جو دنیا میں تم کو تمہاری غلطیوں کا بدلہ دے دیا جاتا ہے یہ اللہ کی طرف سے بندے پر احسان ہوتا ہے تو اس حدیث کو امام احمد اور ترمیدی اور ابن حبان نے روایت کیا ہے الفاظ ابن حبان کے ہیں یعنی ابن حبان کی روایت کے ہیں اور صحیح ترغیب میں شیخ عللبانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے تو یہ پہلی چیز ہوئی کہ جو بیماری کا سبب ہے فرد پر یا سماج پر یا لوگوں پر جب بیماری آتی ہے ایک گھر پورا بیمار ہو گیا تو کیوں ہوتا ایسا تو ایک سبب یہ ہوتا ہے کہ انسان سے جو غلطیاں ہوئی ہیں جو گناہ اس سے ہوئے ہیں اللہ رب العالمین ان گناہوں کا بدلہ اس کو دنیا میں دے دیتا ہے